نیہا پچھلے سال بجٹ میں موڈی کیر ایک بڑی چیز تھی روی جی بارے ساتھ دیکھیں روی ملک جی لمبے سمیں سے ہیلتھ کیر سیکٹر سے جڑے ہوئے ہیں روی جی سے میرا سوال یہ ہوگا ہیلتھ انشیرنس سیکٹر میں روی جی اور خاص طور پر جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ موڈی سرکار کے آنے کے بعد سے کئی دوائیاں سستی ہوئی ہیں جو ہم نی ریپلیسمنٹ، ایلبو ریپلیسمنٹ اور تمام طرح جو الگ طرح کی پروسٹیٹک ریپلیسمنٹ جس کی بات کرتے ہیں انس میں کم ہی آئی ہے تو کیا اس بار کے بجٹ سے ہیلتھ سیکٹر ایک بار پھر سے آس اور امید لگا ہے بیٹھا ہے دیکھیں ہیلتھ سیکٹر میں جب تک کی جی ڈی پی کا آپ اس طرح سے ایمیجن کیجئے کہ ہمارے دیش میں جی ڈی پی کا کیول 1.5 پرسنٹ کیول 1.5 پرسنٹ جو ہے وہ ہیلتھ کو ملتا ہے جبکہ ڈیولپمنٹ جتنی بھی کنٹریز ہیں ان کے اندر ٹو دی ٹیون آف سولہ سے سترہ پرسنٹ جو جی ڈی پی کا ہے وہ ہیلتھ کو جاتا ہے ایک طرف تو ہمارے کوئی جی ڈی پی بہت کم ملتا ہے اگر ہم کمپیر کریں ڈیولپ کنٹریز کے حساب سے یہاں پر بیماریوں کو لوڈ بہت زیادہ ہے اگر وہاں پر سولہ پرسنٹ ہے تو یہاں پر کم سکم باتیس پرسنٹ جی ڈی پی کا ہونا چاہیے کیونکہ آپ پر بیماریوں کو لوڈ بہت زیادہ ہے جتنی تمام وارٹر بارنلنسز ہیں مل نیٹریشن ہے وہ ہمارے دیش پر بہت زیادہ ہے اس کمپیر ٹو دیلپ تو ہیلتھ کیر کے اوپر لوڈ اتنا زیادہ ہے کہ 1.5 جی ڈی پی سے اس کا کسی بھی حساب سے گزارا نہیں ہو سکتا دوسری جہاں تک کی آئیشمان بھارت کی سکیم کی بات ہے راشتری سواست بیما یوجنہ کی اگر میں بات کروں تو آپ یہ دیکھو کہنے کو تو پچاس کروڑ لوگ دس کروڑ فیملیز اور اگر عوصتاً پانچ لوگوں کو لیں تو پچاس کروڑ لوگ جو ہیں اس بیما کے تحت جو ہیں کورڈ ہیں لیکن پیسہ کہاں سے آئے گا سپوزنگلی میں یہ بتاتا ہوں کہ اگر پچاس کروڑ میں سے کیول ایک پرسنٹ لوگوں نے بھی ایک لاکھ روپے کا میڈیکل بل جو ڈال دیا جو کہ ڈالے گا آئے دن کینسرز ہو رہے ہیں بون میرو ٹرانسپلانٹس ہو رہی ہیں سیریس چیزیں ہو رہی ہیں آرگن ریپلیسمنٹس ہو رہے ہیں تو اتنا تو آئے گا ہی آئے گا آپ امیجن کیجئے کتنا ہیوچ فنڈ is required to provide that kind of a میڈیکل فیسیلیٹی تو یہ جو زمینی طور کے اوپر اگر ہم دیکھیں جب تک جی ڈی پی بڑھے گا نہیں اس بار بھی ہیل سیکٹر ہر بار کی طرح آس لگائے بیٹھا ہے کہ جی ڈی پی جو ہے تھوڑا سا بڑھنا چاہیے پیسہ زیادہ آنا چاہیے تب ہی جو ہے فیسیلیٹیز پوری ہوں گی سرکار کی بہت ساری سکیمیں بڑی اچھی ہیں کہ ویلنیس کلینکز ڈیولپ کریں گے ایمز جو ہیں وہ اور بہت زیادہ بڑھائے جائیں گے میڈیکل کالیجز جو ہیں وہ چوبیس بڑھیں گے یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے لیکن ان سب چیزوں کے لیے آلٹی میٹلی جس چیز کے اوپر ان کی نیو رکھی ہوئی ہے وہ جی ڈی پی ہے جب تک ہمارا جی ڈی پی نہیں بڑھے گا تب تک ہیل سیکٹر کو اور سواست بھارت اور سمرد بھارت بہت اچھی چیز ہے کہ جب تک ہم لوگ سواست نہیں ہوں گے تب تک ہم لوگ سمرد بھی نہیں ہو سکتے آپ امیجن کیجئے کہ اگر لوگ سواست رہتے ہیں تو وہ اسے بھی بادل چھٹ رہے ہیں اور سورج دکھ رہا ہے کچھ دیر میں ہم واپس اپنے بجٹ بازار کی طرف بھی جائیں گے اسی لیے امید لگانے سے کون روکتا ہے ہر بار ہم سواستی کو لے کر وہ باتیں کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک ووٹ بینک نہیں ہوتا ہے تو ایک مشت وہاں پر چیزیں نہیں کی جاتی ہیں لیکن جب وہ کتاریں دیکھتے ہیں لمبی لمبی اسپتالوں کے بڑے سرکاری اسپتالوں کے باہر یا پھر بہت سارے لوگوں کی گوہار جو لوگ آپ سندھی جی طور پر بھی لگا دیتے ہیں کہ مجھے فلاں بیماری ہے یا بچے کو فلاں بیماری ہے آپ مدد کر دیجئے تب بڑا دل دکھتا ہے کہ آج بھی اس دیش میں یہ دکھتیں آ رہی ہیں دیکھیں بہت اچھی بات یہ ہے کہ اس سرکار نے کم سے کم یہ ضرور سمجھا ہے کہ اگر بھارت سواست ہے تو ہی سمرد ہوگا تو یہ تو ایک بہت اچھی چیز ہے کہ ہیلتھ کو کچھ پرائیٹی دی جا رہی ہے لیکن پریکٹیکل یہ کتنا پوسیبل ہو پائے گا میرے کھال سے گورو بھاٹیہ جی بتائیں گے کہ جیسے سپوزنگلی پچاس کروڑ لوگوں کو اگر ہم راشتی و سواست بیما کے انڈر آئیشمانس کے بھارت سکیم کے انڈر اگر کبر کرتے ہیں ان میں سے کیول دس پرسنٹ نے بھی اگر اپنے بل ریز کر دیئے جو کی ہوں گے ریز ترہ ترہ کی بیماریاں ہیں ترہ ترہ کی ہمارے یہاں پر انفیکشنز ہیں ڈیزیز ریڈ بہت زیادہ ہے اگر دس پرسنٹ نے بھی ایک لاکھ روپے کا بل ریز کر دیا تو اتنا بڑا ایماؤن سرکار کہاں سے دس وی کم ٹو ایباوٹ فائیب لیک کروڑ جبکہ ٹوٹل بجڑ جو ہے وہ چھپن ہزار کروڑ کا ہے جس میں تمام طرح کی سکیم چل رہی ہیں تو دھراتل پہ یہ چیز کیسے پچاس کروڑ لوگوں کو یہ فیسیلٹیز جو ہے مہیا کرائی جائیں گی یہ بھی ایک تو سمجھنا بڑا ضروری ہے دوسری چیز یہ بڑی ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ جی ڈی پی جو ہے بڑھنا بہت ضروری ہے 1.5 کے جی ڈی پی جو ہے یہ ایک طرح سے مزاک ہے اگر ہیلتھ کے حساب سے دیکھا جائے جبکہ ڈیولپ کنٹریز جہاں پر کی بیماریاں ہی نہیں ہیں بہت کم بیماریاں ہیں اگر آپ ڈیولپ کنٹریز کی بات کریں وارٹر بہن انفیکشنز نہیں ہے ٹیبرکلوسیس نہیں ہے بیماریاں ہاں پہ ہی نہیں لیکن وہاں پر جو جی ڈی پی ہے وہ سونہ ستنہ پرسنٹ ہے تب کہیں جا کے ان لوگوں کو جو ہے ہیلتھ جو ہے مہیا کرائی جا رہی ہے اچھے سے تو ڈیڈ پرسنٹ کا جی ڈی پی جب تک بڑھے گا نہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا جیسے کہ ابھی میں سن رہا تھا کہ پچھلی سال جو ہے چھپن ہزار کروڑ تھے اس سال شاہد ساٹھ ہزار کروڑ ہو جائے گا بجٹ چار ہزار کروڑ سے سوہ کروڑ کی پاپولیشن کے اوپر کتنا ایفیکٹ آئے گا نہیں آگا یہ بہت بڑی چیز ہے پر ایک چیز ضرور ہے کہ سرکار کی یہ منشاہ اچھی ہے کہ جو بھارت ہے اس کو سست ہونا چاہیے اور یہ ہیلتھ کو پرائیٹی ملنی چاہیے دیکھیں جہاں تک ہیلتھ کا سوال ہے پچھلے پانچ سالوں میں کافی اضافہ ہوا ہے پانچ سال پہلے دو ہزار چودہ میں شاہد ہیلتھ بجٹ چونتیس ہزار کروڑ تھا اب چھپن ہزار کروڑ ہے سب سے اچھی چیز ہے کہ سرکار نے ہیلتھ کو ایک پرائیٹی دی ہے اور ناکے وال ہیلتھ کا بجٹ بڑھا ہے لیکن ہیلتھ سے ریلیٹڈ چیز ہیں جیسے ٹوائلٹس بننا سوچ بھارت ہونا یہ کہیں نہ کہیں جو ہے ہیلتھ کے ساتھ میں جڑتے ہیں تو میرے حساب سے بہت کچھ کرنا باقی ہے لیکن اگر آپ نمبر کی بات کریں تو سرکار کو دس میں سے سات نمبر تو دینے ہی چاہیے within the domain of جو ان کی restrictions ہیں اس میں انہوں نے کافی کچھ کیا ہے